السلام علیکم دوستوں میرا نام محمد عمر ہے اور آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع یہ بلیک انجن ہے کالا انجن بھی اسے کہتے ہیں یہ دوست کے پاس سیٹ اپ لگا ہوا ہے سیٹ اپ میں آپ کو سارا ویزر کرواتا ہوں تینوں نے سیٹ اپ کے اندر کیا لگایا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ آرہ لگا ہوا ہے یہ نیچے بیلٹ ہے انڈرگراؤنڈ بیلٹ سیسٹم میں لگایا ہوا ہے شافٹیں وغیرہ جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ہیں سارا کچھ یہ دیکھیں آرہ پروپرلی لگا ہوا ہے یوز بھی کرتے ہیں یہ اور یہ تھوڑے دیر پہلے کام بھی کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لکڑی ہیں اس کے اوپر پڑی ہیں اب ہم تھوڑا سا پیچھے جلتے ہیں سیکنڈ مشین جو ان کے پاس ہے وہ تیل والا کلو ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس مرچوں والی مشین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ سنگل فیس کی موٹر کے اوپر لگائی ہوئی ہے جسے سادہ آم بورڈ سے دیا ہوا کنیکشن سکتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور اسی بورڈ سے اسے کنیکشن دیا ہوا ہے اس کو دو ایچ پی کی موٹر لگیا اور یہ عام مرچے پیچھنے والی مشین ہے اس کے اندر آپ مرچیں یا حلدی وغیرہ بھی پیچھ سکتے ہیں یہ اس کا بیلٹ سسٹم لگا ہوا ہے سنگل بیلٹ لگا ایسے یہ دیکھیں یہ آپ کو بنی میں نہیں مل جائے گی کسی بھی شہر سے اس کے بعد آپ کولو کی بات کرتے ہیں پہلے سکیل کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے سکیل کمپیوٹرائز رکھا ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں کمپیوٹرائز سکیل ہی چل رہا ہے یہ کولو لگایا ہوا ہے یہاں سے تیل باہر آتا ہے یہ زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے تیل نکلتا ہے یہ انہوں نے بیلٹ سسٹم لگایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کوکونٹ یا جس بھی چیز کا ہم نے تیل نکالنا ہے وہ یہاں پہ ڈال دینی ہے اور جن لوگ کو پتا ہے کہ تیل کیسے بنتا ہے تو وہ آپ کو بیٹرلی گائیڈ کر سکتے ہیں کیسے تیل بان میں نکلتا ہے یہ بیلٹ سسٹم لگا ہوا ہے یہ انہوں نے شاکر ڈالی ہے جس کے پر پولیاں چڑھائی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ انڈرگراؤنڈ آرہا ہے جو باہر آرے کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بیلٹ سسٹم یہ چکی دیکھ سکتے ہیں پنتالیس نمبر چکی ہے اور چلتی ہوئی انہوں نے لگائی ہے یہ نیچے کھڑا مارا ہوا ہے آٹھا ہوئی رہا ڈالنے کے لیے یہ پولی کے پر تین بیلٹ چڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں یہاں پہ لیدہ لیدہ پھولیوں کے اندر بیلٹ ڈال کے یوز کرتے ہیں یہ بیگ ویل لگا ہوا ہے یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈانگی پامپ تاکہ انجن اگر گرم ہو گئی رہا ہو گرم نہ ہو کیونکہ یہ ٹوٹل انجن کے اندر پانی پامپ کرتا ہے میڈن پاکستان انجن ہے ڈائیمنڈ کمپنی ہے ڈسکا میری خاندوں ڈسکا ہی لکھا ہوا ہے یا اس کا لکھا ہوا ہے ڈسکا ہی lige خاندوں ڈسکا ہوا ہے اس کے اوپر احسن بی from کٹا جیسگوں ناہرہ ڈائیمنڈ دسکا ہی ہے ڈسکا Settings اس کے اندر آپ کو لائدہ جگہوں پہ لائدہ لائدہ تیل جیسے انجن ڈالتا ہے موٹسل میں وہ انجن ڈالتا ہے یہاں سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم پیٹر انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں پیٹر انجن کی بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پہ اس کے رنگ پیسٹرم وغیرہ ہیں پامپ وغیرہ ہیں یہ انہوں نے پیچھے ٹینکی رکھی ہوئی ہے تیل سپلائی کرنے کے لئے یہ اسے ٹوٹی لگائی ہے وال لگایا ہویا ہے جسے تیل جاتا ہے انجن میں یہ انجن پہلے یوز ہوتے تھے تین لوگ اسے چلا سکتے ہیں مل کے کچھ یہ پائپ لگایا ہویا ہے دھومے کے لئے کچھ زیادہ آواز کے لئے اور کچھ پلیوشن کے وجہ سے ان کو بند کر دیا لیکن اس سے زیادہ پیٹر انجن کی آواز ہوتی ہے اس کے آواز تھوڑی ہوتی ہے پیٹر انجن کی جو آواز ہے ساؤنڈ افیکٹ ہے وہ زیادہ ہے تو یہ پہلے آتے تھے پیٹر انجن سے بھی پہلے کے انجن ہیں یہ ابھی بھی ان کا سپیر پارٹ جو ہے وہ مارکٹ میں ایزیلی ہے ویل ہے آپ کو کچھ مارکٹ سے ان کی اپنی بنی ہوئی ہیں جہاں سے نہ آپ کو اس کا سپیر پارٹ ایزیلی مل سکتا ہے اور یہ بہت سارے دہی علاقوں میں یعنی کہ ویلیج ایریاز میں لگے میں ہیں اور بہت بہترین قسم کے سیٹ اپ چل رہے ہیں وہاں پر یہ باقی سارا سیٹ اپ ماشاء اللہ ان کا بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ اب اس میں اور بھی مشینری لگانا چاہتے ہیں انشاءاللہ انہیں والے وقتوں میں یہ سے اور ڈویلپ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیویں ملیں گے کچھ بہترین لے کے آپ کے لئے اس وقت تک کے لئے السلام علیکم موسیقی